اچھی اچھی نیتے کریں انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز بازمات پڑھتے رہیں گے کبھی بھی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں بلے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں بین نمازیوں سے دوستیاں نہیں دوستیاں صرف نمازیوں سے صرف حضور کے عاشقوں سے صرف علماء سے صرف اہلِ علم سے صرف عدب والوں سے بس اور ماں باپ کی تازی ماں باپ کا عدب ماں باپ کا احترام بہت زوری ہے ماں باپ کے قدم چلو ہاتھ چلو روزہ رنگ کے پاس بیٹھا کرو ان کی دعائیں لو بولو مت ملو اور یہ فیس بک اور یہ چیٹنگ پڑی سے نکلو اور آجاو ازر آپ نے خاندان کی طرف آو فیمری کی طرف آو ان کو وقت دو ایک ہی گھر میں بیٹھ کر بیٹا الگ باپ الگ ماں ادھر بیٹی ادھر بچہ ادھر ہر کوئی لگاوا ٹک 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 اللہ معافی اتنی گندی عادت ہو گئی ہے کہ کوئی میسج کرے نہ کرے بس بار بار موبائل کو دیکھنا یہ ایک بیماری ہو گئی ہے یہ واقعی آپ دیکھیں آپ کبھی غور قد خود غور قد اپنے آپ کہ یہ بیماری بن چکی ہے کہ کوئی میسج آئے نہ آئے کچھ نے یاد کیا نہ کیا گھنٹی بجی نہ بجی خود ہی نے کہا دے پہلے کے وقتوں کے اندر لوگ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آسان حلال رسک دے تیرے ذکن لگ جائیں اور آج کا بندہ ٹائم پاس ٹائم فیر ٹائم کل ہو رہا ہے اللہ نے اگر اچھا ٹائم دیا فرغت دی ہے اس کا ذکر کرو اس کی یاد برو اسے محبوب پر درود بھجو تو کام بھی آئے گا یہ کہاں کام آئے گا میرے پہرے بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ہم لیمٹ کروز کر جاتے ہیں اپنی ذہن بنا لے کہ مجھے کتنا یوز کرنا ہے بس میرے ہر وقت میں بھی گندے بیٹھے میں فیس بیٹھے مہم بیٹھے میں وارسا یہ کیا ہے یہ جب نہیں تھے تو کیا زندگی نہیں گزرتی تھی اس سے اچھی گزرتی جو طریقہ اس سے اچھی تھی لیکن آج ہم نے ایسی مجبوری بنا دی ہے میں دیکھو میں ناکھانی کرتا ہوں میں جن میں مبالکتا ہی رکھتا ہوں اگر میں بھی اون رنس دوں مبالکتا تو میں پڑھ سکوں گا جو لوگ میں ناکھ پڑھ رہا ہوتا ہوں یا بیان ہو رہا ہوتا ہے کسی دھنٹی بچتی ہے میں اندر سے دل جل جاتا ہے برابہ ہل جاتا ہوں کیا کرنا ہے کیسے لوگ انہوں اتنا اکل نہیں ہے شعور نہیں ہے ان کے اندر کہ کہاں بیٹھیں بلہ آپ کو سوچیں کہ بندہ میں اندر سے قسم سے اندر سے حیثا ہے آنکھ ایک جھٹکا لگتا ہے کہ آپ سوچتا ہوں یہ پڑھیں کیسے لوگ ہیں کہ ان کو اتنی بھی اقل نہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں وہاں مجھے کیسے بیٹھنا ہے ادھر بھی ٹی 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 کو پہنچلا میرے پیارے بھائیوں ایک لیمیٹ ہوتی ہے مسجد کے اندر جاؤ تو وہاں مسجد میں نماز پڑھنے در وہاں شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں نے عجیب وجہ ٹھوکے لکھینے ہوتی ہیں عبام سب جتے کھڑے ہوں ہیں اور نمازیں صریح اندر ہیں اور جناب اثر یا زور پڑھا رہے ہیں اور جناب موبال کسی کا بجھا اس نے گھانا شکر دیا مسجد کے اندر اور جس کا بجھتا ہے اس کو دہنے جیسی ہوتی ہے اوہ ہوں کروں کیا کروں کیا پھر یوں کرتا ہے تو یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے میرے دیارے بھائی بچوں خدا کیا وصل بچوں ایک لیمٹ ایک لیمٹ رہو اپنی بنا اوپنگ مجھے اس وقت تک یوز کرنا ہے بس ہر وقت تھوڑی ہوتا ہے گھر جاؤ تو بس دھر میں رہو بچوں کے ساتھ ہو ماباک کے ساتھ ہو ان کو ٹائن دے اللہ اللہ ہم نے اچھی باتیں سن کر یاد رکھ کر اس پر عمل پر رہا ہونے گی توفیق عطا فرمائے وما علینا اندل بلاغ